موسیقی ہُوَ اللَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمٌ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے آسمانوں سے بارش برسائی جس سے تم پیتے بھی ہو اور وہ درخت بھی اگاتے ہیں ان سے جن سے تمہارے جانور جن پر چرتے ہیں اپنے جانوروں کو جن زمینوں پر تم چراتے ہو ہمارے پانی سے ہمارے نازل کیے پانی کے ساتھ وہ کھیتیاں اگاتی ہے وہ ہریالی اگتی ہے جس سے وہ پلتے پھولتے ہیں يُمْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابِ مَمِنْ كُلِّ السَّمْرَابِ اللہ فرماتے ہیں اسی سے تو وہ تمہارے لئے کھیتی، زیتون، خجور، انگور اور ہر قسم کے پھول ہوتا تھے بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لئے جو تفکر کرتی ہے غور و فکر کرتی ہے سوچتی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ کھیتی کیسے اگ گئی زیتون کیسے اگ گیا انگور کیسے اگ گئے خجور کیسے اگ گئی اور باقی پھل کیسے اگ گئے اور پھر اس پھل کے بیج میں سے ایک اور درخت اکتا ہے اور پھر وہ درخت بہت سارے پھلوں کو جنم دیتا ہے اور پھر وہ بہت سارے درختوں کے اندر سے جو بہت سارے پھل نکلتے ہیں ان میں سے ہزاروں بیجوں میں سے ہزاروں پھل نکلتے ہیں کون کرتا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو یہ موجزے کر رہا ہوتا ہے تاکہ انسان سمجھے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا سورج اور چاند کو مسخر کیا ہم نے ان کی حدوں کو ڈیفائن کر دیا رات نے دن کے پیچھے آنا ہے دن نے رات کے پیچھے آنا ہے اور کوئی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں سورج نے چاند کی جگہ نہیں لینی چاند نے سورج کی جگہ نہیں لینی یہ سب مسخر کیے گئے ہیں انسان تمہارے لئے وَنُّ جُومُ مُسَخْخَرَاتٌ اور ہم نے یہ جتنے بھی ستارے ہیں ان کو تمہارے لئے مسخر کیا بِأَمْرِهِ وہ اللہ کے حکم کے تحت اللہ کے حکم کے ماں تحت وہ مسخر ہیں ہمیں سر کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور انسانوں کو فائدہ دینے کے لئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بے شک کہ ان سب میں وہ نشانیاں ہیں ایک ایسے قوم کے لئے جو اقل رکھتی ہے جو فرق کر سکتی ہیں حق اور باطل کا وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں مختلف رنگوں کے روپ کی چیزوں کو پھیلا رکھا مختلفاً ألوانو رنگ بھی اللہ کی تخلیق ہے رنگ بھی اللہ کی مخلوق ہے تاکہ انسان کو اس کو دیکھ کے سکون ملے اور خالق کی یاد ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِيَتْ ذَكَّرُونَ بے شک کہ نصیت حاصل کرنے کے لئے تو ایسی قوم کے لئے ان سب میں بہت نشانیاں ہیں جو نصیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے وَهُوَ الَّذِي سَخْخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْقُلُوا مِنْهُ لَحْمًا تَوْرِيَا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلِيَا اور تم اس میں سے اورنیمنٹس اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بنائے ہوئی جتنی سمندروں کے نیچے جیولری ہے تَلْبَسُونَ هَا جس کو تم لباس کے طور پر استعمال کر لیتے ہو وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں کیسے پانی کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں یا اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ کشتیاں ڈوب جائیں کیوں ہم نے ان کو حکم دیا پانی کو کہ کشتی کو اٹھالو اپنے اوپر وَلِتَبْ تَغُوْمِنْ فَضْلِهِ اس لئے تاکہ تم پانی میں اپنا فضل تلاش کر سکو سمندروں میں بھیری بیڑوں کے ساتھ تجارت کر سکو مچھلیاں پکڑ سکو پھر اس کی تجارت کر سکو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہوتے ہیں وَعَلْقَ فِي الْأَرْدِ رَوَاسِ اور ہم نے زمینوں میں پہاڑ گاڑ دیئے انتمید بکم تمہارے لئے کہ تاکہ زمین بیلنس رائے سٹیبل رہے اور اس میں زلزلے اور ارتھ کو ایک سنائے وَأَنْحَارَ وَسُبُلَا اور ہم نے ان پہاڑوں میں سے رستے نکال دیئے تمہارے لئے تاکہ تم رستوں کی پہچان کر سکتے نہریں نکال دی تمہارے استعمال کے لئے اگر ان پہاڑوں کے اندر یہ رستے ہی نہیں بن سکتے اللہ اسے یہ صفت ہی عطا نہیں کرتے اللہ wouldn't have given it the attribute do have roots in itself تو کیسے تم اپنے رستے تلاش کرتے ہیں کیسے تم پہاڑوں کو کروس کر کے دوسری سلطنتوں میں جاتے ہیں وَعَلَمَاتِعُمْ وَبِنْنَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں تمہارے لئے علامتیں رکھی ہیں تمہارے رستوں کو پہچاننے کے لئے وَبِنْنَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ستاروں کی تخلیق میں تمہارے لئے رستوں کا ڈھونڈنا ہے کمپس ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آسمانوں کے اندر ہم جب چاہیں جہاں چاہیں انہیں استعمال کر کے رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کیا یہ خود بخود اتفاق محض چانس اور کوئنسیڈنس ہے ہم جب چاہیں